بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں بیف دلیم ریسپی یا پھر حلیم ریسپی دو کلو بیف دلیم بنائیں گے آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ دو کلو بیف دلیم بنانے میں کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اور دو کلو بیف دلیم تیار ہونے کے بعد اس کا وزن کتنا ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی مسالے اور دالیں ہم پہلے شامل کریں گے اور کون سے بعد میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دال مونگ شامل کر دیں گے ہاف کے جی گندم شامل کر دیں گے ہاف کے جی دال چنہ شامل کر دیں گے ہاف کے جی جو شامل کر دیں گے ہاف کے جی چھلکہ اترا ہوئے ان کا گندم اور جو کا دال ماش شامل کر دیں گے 250 گرام یعنی کے ایک پاؤ اور اسی طرح یہ باسمتی چاول کا ٹوٹا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے ایک پاؤ 250 گرام تمام چیزیں ہم نے ہاف کے جی شامل کی ہیں یعنی کے پانچ پانچ سو گرام دال ماش اور چاول کا ٹوٹا ہم نے ایک ایک پاؤ شامل کی ہے اور یہ ہاف کے جی دال مصور ہے اس کو ابھی ہم نہ تو ان تمام جو اور گندم میں شامل کر کے بھگویں گے اور نہ اس کو الگ بھگویں گے اس کو اسی طرح ہم ڈرائی رہنے دیں گے جب ہم اس کو شامل کریں گے تو آپ کو ضرور اگاہ کریں گے کہ کس ٹائم یہ شامل کرنی ہے ابھی ہم اس کو ڈرائے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں پانی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے ہاتھ مار کہ اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے تاکہ جو گندم جو اور دالوں کے چھلکے اوپر آ جائیں پھر ہم اس کا پانی چینج کر لیں گے اور سپیشلی جب آپ یہ تمام چیزیں اناج لینے کے لیے جائیں تو شاپ کیپر کو دکان والے بھائی کو بولیں کہ بھائی ہمیں علیم کے لیے گندم اور جو چاہیے تو آپ کو علیم کے لیے جو گندم اور جو دے گا اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا ایک پانی ہم نے اس کا چینج کر لیا ہے دوسرا پانی ہم نے اس کو شامل کر دی ہے اور یہ مسور کی دال دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اس کو نہیں بگویں گے اور تمام دالوں کو ہم چھے سے سات گھنٹے نارمل پانی میں بگو کے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے سے سات گھنٹے ہو چکے ہیں دالوں کو ہمارے بگوئے ہوئے اور سب سے پہلے ہم گھی شامل کر دیں گے ہاف کے جی اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں آگ جلا لیں گے اور آگ کفلیں میڈیم پہ سیٹ کر لیں گے اور گھی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہمارا گھی گرم ہوگا تو پیاز شامل کر دیں گے نارمل کٹی ہوئی بریق سلائس میں کٹی ہوئی پیاز ہے یہ ہاف کے جی ون کے جی پیاز ہے ہمارے پاس تو آدھی ہم شامل کر لیں گے آدھی ہم پگار کے لیے بچا لیں گے یعنی کہ لاسٹ میں ہم تڑکہ لگائیں گے تو ہاف کے جی ہم نے پیاز شامل کر دی ہے اور اس کو ہم براؤن کر لیں گے آٹھ سے دس منٹ کے بعد پیاز ہماری اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے کلر مکمل چینج ہو چک ہے پیاز کا ابھی ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے پچاس گرام دونوں مکس ہیں ادرک اور لیسن ایک ہی جگہ ہم نے کوٹ لی ہے پچاس گرام اس کا ویٹ ہے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اس کو ہم پندرہ سے بیس سیکنڈ تک اس کو مکس کرنے کے بعد دی شامل کر دیں گے ہاف کے جی اور ابھی ہم اس کو مزید ایک منٹ تک ہم بھون لیں گے تاکہ ادرک اور لیسن کا کچھپن بھی دور ہو جائے اور دی کا دانہ بھی اچھی طرح سے ختم ہو جائے تو ایک منٹ تاکہ ہم اس کو بھون لیتے ہیں آگ کا فلم آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے پیاز اور مسالوں کے حساب سے تو ایک منٹ ہو چکا ہے ادرک لیسن اور دی شامل کرنے کے بعد تو ابھی ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے بیف دو کلو ہم نے لیے بھون لیس ہے بہت زبردست تھائک کا گول بوٹی کا گوشت ہے یہ اور ساتھ میں دو سے تین چربی کی بوٹیاں بھی ہم نے شامل کر دیں ہیں اور یہ بون لیس ہے اگر آپ چاہیں تو مٹن بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو چکن بھی شامل کر سکتے ہیں سیم پروسس ہے سیم مسالے ہم آپ کو بتائیں کہ چکن بھی آپ نے بون لیس شامل کرنا ہے سینے کا پیس جو ہوتا ہے بون لیس میں تو ابھی ہم گوشت کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسالے بھی شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون گرم مسالہ پودر ہے یہ اس میں تمام چیزیں شامل ہیں جائفل جیواتری کے ساتھ پچاس گرام یہ کوٹا ہوا دھنی ہے پودر نہیں ہے کرش کیا ہوئے اور پچاس گرام یہ چلی فلیک ہے دو ٹیبل سپون ہلدی لیے ہم نے پچاس گرام ہی ہم نے ریڈ چلی پودر لیے اور دو ٹیبل سپون یعنی کہ نمک ہے آپ نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں اسبے زائقہ اور گرم مسالہ نمک اور ہلدی ہم صرف کورمے کے حساب سے شامل کریں گے باقی دھنیا پودر چلی فلیک اور ریڈ چلی پودر ہم دالوں کے حساب سے اگٹھائی کورمے میں شامل کر دیں گے کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں دھنیا ریڈ چلی پودر اور چلی فلیک اس کو بنائی چاہیے ہوتی ہے تو بعد میں جب ہم میش کرنے لگیں گے اس وقت شامل کرنا تھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا تو ابھی ہم یہ پودر مسالے بھی شامل کر دیں گے اور ابھی ہم تمام مسالوں کو گوشت کے ساتھ دس سے بارہ منٹ میڈیم فلیم پہ بھون لیں گے تاکہ اس کا ایک زبردست قسم کا گولڈن قسم کا کلر بھی آ جائے اور ایک داندار قسم کی لک بھی آ جائے تو ابھی ہم اس کو دس سے بارہ منٹ تک میڈیم فلیم پہ بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پہ تمام مسالوں کو ہم نے گوشت کے ساتھ بھون لیا ہے ایک زبردست قسم کی لوک آ چکی ہے ایک داندار قسم کی گریوی بھی بن چکی اور ماشاءاللہ سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بنائی ہماری مکمل ہو چکی ہے ابھی صرف بنائی ہوئی ہے گوشت ابھی ہمارا بلکل کچھ ہے تو ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانچ لیٹر تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور اس میں عبال آنے کا انتظار کریں گے چار سے پانچ مٹ ہو چکے ہیں میڈیوم آئی فلیم پہ عبال آ چکے ہیں اور اوپر جو جھا گئی تھی اس کو بھی ہم نے مکمل ہتم کر دی ہے ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے آگ کا فلیم پہلے میڈیوم ہائی تھا ابھی ہم آگ کا فلیم بھی بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ ہم اس کو ڈیٹھ گھنٹے تک دم پہ لگا دیں گے ویسے گوشت کو گلنے میں پینتی سے چاریس میٹ لگتے ہیں تو ہم نے صرف گوشت کو گلانا ہی نہیں بلکہ بلکل سوفٹ ملائی کرنا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ڈیٹھ گھنٹے دم پہ لگائیں گے دوسری سیٹ دالیں بھی ہم چڑھا لیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے سب سے پہلے پانی شامل کر دیں گے پندرہ لیٹر آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم ہائی کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ نمک شامل کر دیں گے ایک سو پچیس گرام حلدی شامل کر دیں گے پچاس گرام ڈارچینی شامل کر دیں گے دس سے بارہ ٹکڑے ڈارچینی کے اسی طرح پانچ سے ساتھ پتے تیز پتے بھی شامل کر دیں گے کور کر دیں گے اور ہائی فلیم پہ پانچ سے ساتھ میٹ اوبال آنے کا انتظار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے سات میٹ ہائی فلیم پہ اوبال آ چکے ابھی ہم اس میں دالیں گندم اور جو شامل کر دیں گے پانی ڈرین کر کے اور دو سوہ دو کلو کے قریب ہمارے پاس گندم دالیں اور چاول تھے تو ان کا ویٹ جو ہو چکے تقریباً سات سے آٹھ کلو تک ہو چکے کیونکہ پانی جو تھا انہوں نے پی لی ہے تو دالیں شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کریں گے اور پانچ سے سات میٹ اوبال آنے کا انتظار کریں گے پانچ سے سات میٹ کے بعد دالوں میں اوبال آ چکے ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے آگ کا فلیم پہلے ہم نے ہائی کیا ہوا تھا ابھی ہم آگ کا فلیم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ ہم ان کو بھی کورمے کی طرح ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دم پہ لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکزیکٹ ڈیڑھ گھنٹہ نوے منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کورمے اور دالوں کو ہلکی آنچ پہ دم پہ لگائے ہوئے ویسے وقفے وقفے سے ہم ان کو چیک کرتے رہے ہیں کہ دالیں اور کورمہ نیچے نہ لگے لیکن ایکزیکٹ لی ہماری جو دالیں اچھی طرح سے میش ہو چکی ہیں گل چکی ہیں صرف چنے کی دال اور جو اور گندم کے چند دانے ہیں جو ثابت ہیں باقی دالیں اور چاول مکمل طور پر گل چکے ہیں تو اسی طرح ساتھ دوسری دیگ میں بھی چلے جاتے ہیں کورمے والی سائٹ پہ تو کورمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ لیٹر تک ہم نے پانی شامل کیا تھا تقریباً دو ڈھائی لیٹر کے قریب پانی بھی ڈرائے ہو چکے اور ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا بلکل ملائی ہو چکے اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں گوشت کو الگ آپ میش کر لیں پھر دالوں میں شامل کریں اگر ڈریکٹلی اگر آپ دالوں میں شامل کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں ہم کورمے کو دالوں میں شامل کر دیں گے کیونکہ گوشت مکمل ہمارا اچھی طرح سے گل چکے ملائی ہو چکے تو ایزی لی میش ہو جائے گا تو ابھی ہم کورمے شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کورمے کا کلر ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ ہے سٹارٹنگ میں ہم نے صرف کورمے کے مطابق ہم نے صرف ہم نے نمک اور حلدی شامل کیا تھا باقی ریڈ چلی پورڈر اور چلی فلیک جو ہم نے شامل کیا تھا وہ دالوں کے حساب سے شامل کیا تھا تو ابھی ہم نے اسی لیے دالوں میں نمک اور حلدی الگ سے بھی شامل کیے تو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور آگ کا فلیم پہلے ہم نے بلکل لو آنچ کیا ہوا تھا ابھی ہم آگ کا فلیم تھوڑا سا ہائی کر لیں گے یعنی کہ میڈیم ہائی کر لیں گے اور یہاں پہ ابھی ہم مسور کی دال شامل کر دیں گے صرف ہم نے اس کو دو پانی چینج کر کے واش کیا اچھی طرح سے واش کیا ہم نے اس کو بھگو کے نہیں رکھا بلکل بھی پاکی دالوں اور گندم جو کو ہم نے بھگویا تھا تو ہم نے سٹارٹنگ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا اس کو نہیں بھگویں گے تو ابھی ہم نے صرف اس کو واش کر کے شامل کر دیئے اس کو گلنے میں ٹائم نہیں لگتا بلکل بھی اور آج کی ریسپی استاد محترم حجی الطاف صاحب خود بنا رہے ہیں بیف حلیم کی دالیں شامل کرنے کے بعد اس میں عبال آ چکا ہے اور ابھی ہم آگ کا فلیم میڈیم ہائی سے ابھی ہم بلکل ہلکی آنچ پہ لے آئیں گے اس کو اور ابھی ہم مزید اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے دو سے تین عبال آنے تک یعنی کہ دس سے بارہ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس میں جو پتلا پان ہے وہ بھی تھوڑا ختم ہو جائے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم نمک چیک کریں گے اس کے مسالے چیک کریں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم شامل کریں گے تو نمک اور مسالہ ہم نے چیک کیا ہے نمک ہمیں تھوڑا سا کم فیل ہو رہا تھا تو ہم نے نمک تھوڑا سا بڑھا دیا اسی طرح اگر آپ کو بھی فیل ہو کہ نمک کم ہے تو آپ نمک بڑھا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا تیز یا تیکھا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ مرچی بھی بڑھا سکتے ہیں تو آپ نے مرچی میں جو ہے ریڈ چلی پورٹر شامل نہیں کرنا چلی فلیک یا گرین چلی پیسٹ آپ نے شامل کرنا ہے ریڈ چلی پورٹر کو جو ہے وہ بھنائی چاہیے ہوتی ہے آئل کی بھنائی چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے اس سٹیج پہ آپ نے شامل نہیں کرنا تو آگ کا فلیم ابھی ہم میڈیم ہائی سے بلکل ہلکی آنچ پہ کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو میش کریں گے گھوٹے کی مدد سے اس کو گھوٹ لیں گے تو یہاں پہ اگر ہمیں ایک گھنٹہ لگے ڈیڑھ گھنٹہ لگے تو ہم اس کو اچھی طرح سے میش کریں گے تاکہ گوشت دالیں جو اور گندم ہمارے اچھی طرح سے میش ہو جائیں تو ساتھ وقفے وقفے سے کفگیر چمچہ بھی ساتھ کھڑا چمچہ بھی اس میں چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو دیکھ ہے وہ نیچے بھی نہ لگے تو ایک گھنٹہ مکمل ہو چکے ہیں ہماری دیکھ کو گھوٹا چلتے ہوئے میش کرتے ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دانیں گندم اور جو کے ہیں جو ابھی ثابت دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو ہم مزید میش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکے ہیں دالوں اور گندم کو ہم میش کر رہے ہیں اور فائنلی ماشاءاللہ سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہماری دالیں گوشت اور جو گندم اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں علیم ہماری تھک ہو چکی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیسے زبردست قسم کے ریشے بن رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کا کلر ہے اگر آپ کی علیم کا کلر لائٹ ہو تھوڑا پھیکا ہو تو آپ پھر اس میں حلدی شامل کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے زبردست قسم کا کلر آ چکے ہیں ہماری علیم کا تھک بھی ہو چکی ہے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید تھک ہو جائے گی تو لہٰذا ابھی ہم اس کی آگ مکمل بند کر دیں گے اور دوسری سائیڈ ہم چلے جائیں گے اس کے لیے وگار تیار کر لیتے ہیں یعنی کہ تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو ابھی ہم الگ برطن میں ہم گی شامل کر دیں گے ون کے جی جیسے ہمارا گی گرم ہوگا تو پیاس شامل کر دیں گے ہم ہاف کے جی جو ہم نے بچا گے رکھا تھا ہاف کے جی ہم نے کورمے میں شامل کر دیا تھا ہاف کے جی کی ابھی ہم بگار لگا رہے ہیں پیاس ہمارا براؤن ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں گرم مسالہ پودر شامل کر دیں گے اور یہ گرم مسالہ پودر تیس گرام یعنی کہ چار ٹیبل سپون ہم شامل کریں گے پودر ہے اس میں جائفل جواتری بھی موجود ہے اور اس کو ابھی ہم بالکل بھی زیادہ ٹائم نہیں دیں گے تقریباً اس کو دس سے بارہ سیکنڈ تک ہم نے اس کو مکس کیا اور آگ ہم نے بند کر دیا ابھی ہم فوراں شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلینا اور یہاں پہ شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد فوراں اوپر کور کر دیں گے اور اس کو پانچ سے سات میٹ دم پہ لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے سات میٹ ہو چکے ہیں بگار لگانے کے بعد دم پہ لگائے ہوئے کور ابھی ہم نے ریموف کر لیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے لوک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی یمی اور سپائسی قسم کی لوک ہے ڈیلیشس قسم کی لوک ہے ابھی ہم اس کو مکس کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی تھک اور ریشدار حلیم تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست قسم کا کلر ہے ہماری دیکھلیم کا تو ابھی ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی چیک کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست قسم کا کلر ہے تھکنے صاحب دیکھ سکتے ہیں گارنش کر دیں گے بری کٹی ہوئے دھنیے اور پدینہ کے ساتھ بری کٹی ہوئی ادرک کے ساتھ بری کٹی ہوئی ہری مرچ کے ساتھ لیمن شامل کر دیں گے اور حسب زائی کا براؤن پیاس شامل کر دیں گے ماشاءاللہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی تھک قسم کی رشددار قسم کی دہلیم تیار ہوئی ہے ہماری ماشاءاللہ تو اسی طرح بکایا ہرے مسالے بری کٹا ہوا دھنیا پودینہ ہری مرچ اور ادرک بکایا دیکھ والی ہلیم پہ بھی گارنش کر دیں گے یہ ٹو کےجی کی ہلیم ہم نے تیار کی ہے یعنی کہ ٹو کےجی بیف اور ٹو کےجی جو باقی جو گرینز ہیں اناج ہے اور ماشاءاللہ سے پکنے کے بعد اس کا جو ویٹ ہو گیا ہے تقریباً سترہ سے اٹھارہ کلو تک یہ تیار ہو چکی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے علاوہ نو اور دس محرم کو جو گلیوں میں بزاروں میں اور محلوں میں جو حلیم تیار کیا جاتا ہے دھلیم تیار کیا جاتا ہے شہدہ کربلا کی یاد میں نظر و نیاز کی جو دیگیں بنائی جاتی ہیں اس کی فل ریسپی اور فل پروسس بھی ہمارے چینل پر موجود ہے میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا اور اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اور ہیلپ فل ریسپی آپ کے لیے کہ کس طرح آپ حلیم تیار کر سکتے ہیں آپ اپنے بیس پر تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ